اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات اسلام علیکم عزیز طلبہ 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 جارہедь اپنی طاقت اور خوت کے بلبوتے پر کسی ترقی آفتہ ملک کے کسی دوسرے ملک پر اپنا خفزہ جمعنے اور وہاں اپنی حکومت خائم کرنے کے عمل کو نو آبادکاری کہا جاتا ہے نو آبادکاری سامراج کی ہی ایک قسم ہے یعنی نو آبادکاری کسے کہتے ہیں کسی طاقت اور ملک کا ترقی آفتہ ملک کا کسی کمزور ملک پر خفزہ کر لینا یا اپنی وہاں پر حکومت خائم کرنا نو آبادکاری سامراج کی ہی ایک قسم ہے انگلینڈ پرتگال اسپین جیسے ممالک نے امریکہ آسٹریلیا ایشیا اور افریقہ کے بریعظم و واقع ملکوں پر خفزہ کر کے وہاں اپنی نو آبادیات خائم کی تھی دیکھیں ہمارا ملک بھارت میں انگلینڈ جو ہے یہ بھارت بارتانی کی نو آبادی تھا کیوں کیونکہ یہاں پر انہوں نے مختلف مخامت پر کچھ مال کے لیے کوٹھیاں بنائی تھی اور تیار شدہ مال بیچنے کے لیے بازار بھی بنائے تھے جسے کہ ممبئی، سورت، مدراز، کلکتہ نو آبادی سے کچھا خام مال اپنے ملک لے جا کر تیار شدہ مال کو دوبارہ اپنے نو آبادی میں لاکر بیچنے کے لیے اس نو آبادی کا استعمال اپنے مال کو بیچنے کے لیے بازار کے طور پر کرنا ہی نو آبادی کی بنیادی علامت ہوتی ہے یہی چیز وہ امریکہ میں بھی کیا کرتے تھے نو آبادی نظام نو آبادی نظام کیا رہتا ہے؟ یہ محس سیاسی معاشی غلامی ہی کو رواج نہیں دیتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذہنی غلامی کو بھی فروغ دیتا ہے یعنی ہم صرف سیاسی یا معاشی غلام نہیں تھے انگریزوں کے بلکہ انہوں نے ہمیں اپنا ذہنی غلام بھی بنا دیا تھا جبکہ دیگر راجے مہاراجے جو تھے انہوں نے ہمارے ذہنی آزادی کو بلکل ذہنی آزادی کو باخی رکھا تھا نو آبادکار ملکوں میں نسلی برطری کی ذہنیات اور اسی نویت کے طرز عمل کی وجہ سے نو آبادی کے باشندوں کے دلوں میں احساس سے کم تری پیدا ہو گیا یہ ایک نو آبادکار جو ملکوں کی نسلی برطری تھی یہ یورپی ملکوں نے زیادہ تر افریقہ، ایشیا اور دیگر ممالک میں جا کر اس قسم کے عمل کیے تھے انہیں اپنی صحافت اور تاریخ سے آر محسوس ہونے لگی ان میں خود اعتمادی کا فقدان ہو گیا حالانکہ یورپ کی تاریخ سے زیادہ پرانی تاریخ بھارت کی ہے لیکن پھر بھی ہمیں احساس سے کم تری میں یورپی ممالک کے لوگ مبتلا کر دیا کرتے تھے انگلینڈ نے ایک صدی کے عرصے میں اپنے سامراج کو اتنا وسیع کر لیا تھا کسے بارے میں یہاں تک کہا جانے لگا تھا کہ اس کا سورج نہیں ڈوبتا وساحت واد اردھانی سوروپ یعنی کہ نوابادیت کی کمانی اور مفہوم اور اس کی نویت یورپی تاجر جہاں بھی گئے وہاں انہوں نے اپنی نوابادی خائم کی یعنی یورپی جو تاجر جہاں جاتے تھے چاہے وہاں بھارت میں آؤ چین میں آؤ جیسے کہ ہونگ کونگ مکاو وغیرہ یا ملیشیا وغیرہ میں پھر اپنی اس نوابادی میں خود اپنی معاشی سماجر سیاسی بالازستی خائم کرنے کے لیے مخابلہ آرائی شروع ہو گئی وہ آپس میں لڑتے تھے یعنی کہ فرانسیسی انگریز دچ بلندیزی یہ سب آپس میں لڑتے تھے اسپینی پورتگالی یورپی لوگ امریکہ آسٹریلیا نیوزیلینڈ پہنچے ان کے یہاں رہنے کے لیے ماحول اور آبا ہوا سازگار تھی لیکن ایشیا میں یورپی لوگوں کی رہش کے لیے آبا ہوا سازگار اور موافق نہیں تھی اب دیکھیں امریکہ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ یہ سرد ممالک ہیں تو یورپ سے جانے والے لوگ وہاں پر رہنے کے رہنے لگے کیوں کیونکہ وہاں کا ماحول سازگار تھا جبکہ بھارت میں گرم مرتوب آبا ہوا چلتی ہے تو اس لیے یہ مناہ سازگار ماحول تھا بہرحال آبا ہوا سازگار ہو یا نہ ہو یورپی لوگوں نے مخامی لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا اپنی نو آبادیت کے مخامی باشندوں کا ذہنی استحال کرنے میں انگریز، ڈج، پورتکیز اور فرانسی سے انہیں پیش خدمی کی انیسوی صدی کے نصف اول میں سنتی انقلاب کے وجہ سے انگلینڈ کی تجارتی سرگرمی نہایت عروج پڑتی دیکھیں انیسوی صدی کے نصف میں کیا ہوا انگلینڈ میں سنتی انقلاب آ گیا اب سنتی انقلاب کی وجہ سے کیا ہوگیا تجارت میں کو بہت زیادہ فراغ آسل ہوا اپنی بحری قوت کے بلبوتے پر انگلینڈ نے بریازم ایشی اور افریقہ کے ملکوں پر اپنا خفزہ جمع لیا تجارت کی وجہ سے اضافی منافع، اضافی منافع کی سرمایہ کاری، سرمایہ کاری کے لیے نو آبادی اور نو آبادی کے ساتھ تجارت، اس تجارت سے منافع یہ ایک سلسلہ ایک زنجیر تھی یعنی ایک زنجیر بن گئے پہلے کیا ہوا سب سے پہلے خفزہ کیا خفزہ کر کے تجارت کی، تجارت میں اضافہ کیا اضافے سے منافع کم آیا منافع سے پھر وہ اس کو سرمایہ کاری کی یعنی سرمایہ لگایا سرمایہ کاری کر کے پھر نو آبادیت خائم کر دی نو آبادیت خائم کر کے پھر سے تجارت کی تجارت سے پھر سے منافع کم آیا اب یہ ایک زنجیر بن گئی تھی انگلینڈ کی طرح ہی بیلجیا مٹلی اور جرمنی بھی اپنی نو آبادیات خائم کرنے میں پیش پیش تھے ان دوسرے ممارک بھی انگلینڈ کی طرح نو آبادیات خائم کر رہے تھے وساحتوات یعنی نو آبادیات ادیچی کرنے یعنی اس کے اروج کی وجوہات عودیوں کی کرنٹ یعنی سنتی انخلاب سنتی انخلاب کی وجہ سے نو آبادیات خائم کرنے کا روح جان چل پڑا نئی ایجاد کردہ مشینوں کی وجہ سے اشیاء کی پیداوار میں زبردست اضافہ ہو گیا ملکی بازاروں میں ان تمام اشیاء کی کھپت ممکن نہیں تھی اضافی پیداوار کی کھپت کے لیے نئے بازار تلاش کرنا نیاہ ضروری ہو گیا تھا اس مقصد کے تحت اپنی ملکیت کے بازار اور ان بازاروں پر اپنا تسلط بھی ان ملکوں کی ضرورت بن گیا یعنی یہ ایک قسم کی جو سنتی انخلاب تھا اس سے جو نئی ایجاد کردہ مشینوں سے پیداوار وڑ رہی تھی تو منافع کمانے کی ایک ہور لگ گئی تھی اب اضافی پیداوار تو ان کے ملک میں کھپنے سے رہی اس لیے وہ لوگ نیاہ نو آبادیات کا رخ کر رہے تھے کچھے خام مال کی ضرورت تجارتی مقابلہ آرہی میں ہر ملک کے لیے دیگر ملکوں کے مقابلے میں خود اپنے مال کی پیداوار لاغت کم رکھنا نہیت ضروری تھا اپنی بالا دستی خائم کرنا اور اپنے مال کی پیداواری لاغت کم رکھنے کے لیے کچھے مال کو نہایت کم قیمت پر خریدنا ضروری تھا اس مقصد کی خاطر یورپی ملکوں کے لیے اپنی نو آبادیات بلا شرکت غیر اپنی پکڑ بنایا رکھنا ضروری ہو گیا یعنی جو کچھا مال ملتا تھا جیسے کہ چاہے لوہا ہو مینگنیز ہو پٹسن ہو کپاس ہو یہ کم قیمت پر ملنا چاہیے اگر کم قیمت پر لکم لاغت میں بنے گا تو اسے کم قیمت میں بیش سکتے ہیں تو یہی چیز یورپی ملک نو آبادیات میں کرنے جا رہے تھے اضافی منافع کے لیے سرمایہ کاری اب سنت انخلابی بات کیا ہوا یورپ کا سرمایہ دار طبقہ بہت مزید مال دار ہو گیا اضافی دولت کی سرمایہ کاری کے لیے اس طبقے نے محفوظ بازار ہوگی کھوچ کرنا شروع کر دی اس مقصد کے تحت معاشی طور پر غیر ترخیہ آفتہ نو آبادیات میں موجود بازار زیادہ محفوظ تھے اضافی سرمایہ نے ان نو آبادیاتی نظام کے عروج اور تقا میں نہایت اہم کردار نبایا اب دیکھیں اس میں جو اضافی سرمایہ آتا تھا یورپ کے ملکوں میں اس سرمایہ کو دوبارہ بازاروں میں لگا دیتے تھے چاہے وہ ہانگ کانگ کے بازار ہو یا پھر کیپ ٹاؤن کے ہو امریکہ کے ہو یا پھر بھارت کے ممبئے وغیرہ کے تو یہاں پر لگا کر کیا کرتے تھے وہ اور زیادہ منافع کا حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے تلاش میں رہتے تھے مادنی زخائر اور جغرافیائی اہمیت برعظم ایشیا افریقہ کے ملکوں میں بڑے پیمانے پر سونے ہیرے چاندی اور کوئلے کے خدرتی زخائر موجود تھے یہ وجہ تھی کہ یورپی تاجران ملکوں کی جانب ان جنرین ملکوں کی جانب متوجہ ہوئے اب دیکھیں سونا ہیرے چاندی اور کوئلے جو یہ مادنیت ہے یہ بہت ہی اہم ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اب ان کو حاصل کرنے کے لئے ایک ہورڈ لگ گئی یورپی لوگوں کے علم میں یہ بات آگئی تھی کہ برعظم ایشیا افریقہ کے کچھ خطے جغرافی اعتبار سے نہایت موقع کی جگہ پر واقع ہے ان خطوں میں سے مالٹا جبرالٹا رادن سنگاپور رنڈومان نکوبار جیسے خطے انگلینڈ نے خود اپنے زہرے تسلط کر لیے تھے یعنی ایسے جزیر نمو علاقے جہاں سے پانی کے جہاز گزرا کرتے تھے چاہے وہ بحر روم کا مالٹا ہو یا جبرالٹا ہو یا بحر عرب کا ادن کی مندرگاہ یا پھر ایشیا کا سنگاپور رنڈومان نکوبار کے جزائر ہانگ کانگ وغیرہ یہ سب یورپی ممالک نے اپنے خفزے میں کر لیے تھے مزدوروں کی افراد اور نسلی بڑھ طریقہ تصور اب یہ ایک بہت اہم چیز ہے یورپی تاجروں کو بڑے پیمانے پر کم عجرت پر حاصل ہونے والی مزدوروں کی ضرورت تھی سنتکاروں کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں ان کی یہ ضرورت آنو آبادیات نے پوری کی یہیں سے غلاموں کی تجارت کی راہ ہموار ہوئی یعنی ایشیای ملکوں کے لوگوں کو لے جاتے تھے اور انہیں غلام بنا کر کام لیا کرتے تھے خاص طور پر بھارت کے بہت سارے جو لوگ موریشیس اور ویسٹ انڈیز میں آباد ہے وہ اسی طریقے سے لے کر جائے گئے ہیں یورپی نو آبادکاروں نے اس طرح کی طرز فکر اختیار کی جس سے تاثر خائم ہوا کہ برعظم ایشیا افریقہ کے باشندوں کو محضب اور متمدن بنانے کو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اسی طرز فکر کے تحت عیسائی مذہب کی تبلیغ کی راہ ہموار ہوئی اس وجہ سے بھی نو آبادیتی نظام کو فروغ حاصل ہوا یعنی حالانکہ ایشیا کے جو تمدن تھا وہ دنیا کا سب سے پرانا تمدن مانا جاتا ہے چاہے وہ میسو پوٹامیا ہو یا وادی سن کی تیزیب یا چین کی تیزیب ہو لیکن یورپ اپنے آپ کو یورپی لوگ اپنے آپ کو برطر سمجھتے تھے اور عیسائی مذہب کی تبلیغ کرتے تھے بڑھتی ہوئی نو آبادیت کے اثرات اور نتائج اب برعظم ایشیا افریقہ کے باشندوں کا معوشی استحال کیا گیا نو آبادیت کے باشندوں کا اپنے آزاد اور خود مختاری صحابت دھونے پڑے اس معوشی استحال کے وجہ سے مخامل لوگوں کے افلاس میں زبردست اضافہ ہو گیا یعنی نو آبادیت کی وجہ سے کیا ہوا غریبی بڑھتی چلی گئی نو آبادیت میں معاشی استحال ہونے لگا برٹیس سامراجی انترگت اس لئے پوڑیل پردیش نکاشاور پاہا اب دیکھئے جبرالٹر مالٹا یا پھر برٹیس گویانا برٹیس ہانڈرز برٹیس ویسٹ انڈیز برمورڈا فاکلینڈ یہ سب جو ہے یا ایڈن سیلون یعنی جسے آپ سری لنکا کہتے ہیں میانمار یعنی برما ہونگ کانگ بھارت اور افریقہ یہ تمام چیزیں آپ جغرافی نقشے میں دیکھ سکتے ہیں یہ برٹیس حکومت کی بہت اہم مراکز ہوا کرتے تھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی